رحمان الرحیم جناب سپیکر میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے اپوزیشن عراقین کا اور حکومتی عراقین کا ہماری اتحادی جماعتیوں کا شکریہ دا کر کے جنہوں نے بجٹ تقریر کے اوپر اپنے مصبت تجاویز دیں اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ آپ کا بھی دا کرتا ہوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ دھائی سو سے زیادہ اسیملی کے عراقین نے بجٹ کی تقاریر میں حصہ لیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے جمہوری اصول اور آپ کی غیر جانب داری کی اکاسی کرتا ہے جناب سپیکر یہاں میں بات ہوئی اس بجٹ کے اوپر اور میں نے بڑی تفصیل سے اپنی اوپننگ سپیچ میں بتایا تھا کہ کس طرح آخری دو سال میں پچھلی حکومت کے ایکنومک ہٹمنشپ کے ساتھ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معیشت کے استحقام کو خطرے میں ڈالا گیا یہ لاعلمی کے محول میں نہیں ہوا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈھائی ارب سے بیس ارب ڈالر پر لے جا کے معیشت کو جان بوجھ کے مفلوج کیا گیا اس کے علاوہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاؤس ایک سو ایک ارب سے بڑھ کے چار سو تئیش اشاریہ پانچ ارب بڑھ گئے تجربہ کار حکومت کے دور میں اس کے علاوہ سرکلر ڈیٹ گیارہ سو چالیس ارب پر چلی گئی چار سو تئیش ارب صرف آخری ایک سال میں تجربہ کار حکومت گئے اس کے علاوہ گیس کا شعبہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہوا تھا اس میں بھی تجربہ کار حکومت کے تجربہ کار وزراء نے اس کو ایک سو پچاس ارب کے نقصانات میں دھکیل دیا ہماری حکومت آئی تو یہ جو پچاس فیصد کے حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا تھا پہلے دس ماہ میں اس کو تیس فیصد کم کیا گیا ہماری حکومت آئی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو پانچ سال میں دگنا ہوا جناب سپیکر اس میں چار ارب ڈالر کی کمی ہی ہمارے دور حکومت میں ان کے دور میں ٹیڑھ ارب ڈالر پانچ سال میں ایک سپورٹس میں کمی واقع ہوئی یہ کہتے تھے پچاس ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے وہ پچیس کا بھی ساڑھے تئیس رہ گیا ہمارے دور میں والیوم گروتھ دیکھ لیں اس وقت میں مانتا ہوں کہ ڈالر ریننگز میں ابھی گروتھ نہیں آئی برابر ہے لیکن والیوم گروتھ آ رہی ہے تیس فیصد گروتھ ریڈی میڈ گارمنٹس کی والیوم کے اندر آئی ہے جناب سپیکر پوسٹ این ایف سی اور اٹھارویں ترمیم یہ ضروری ہے کہ وفاق اپنے ٹیکسز کی شرامے اضافہ کرے پچھلے دس سال سے ہمارے ٹیکسز ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں صرف ڈیٹھ سے دو فیصد اضافہ ہوگا ہم ساٹھ فیصد ریونیو اپنا صوبوں کو دے دیتے ہیں فیڈرل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب خطے کے مطابق اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو اگلے تین سے چار سال میں تین سے چار فیصد اس میں اضافہ کرے ورنہ آپ کی فیڈرل گروتھ بینک رپٹھ ہو جائے گی جناب سپیکر پچھلے دس سال میں صرف دو فیصد اضافہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگلے تین سال میں چار فیصد اضافہ کرنے جاری ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے شرح جناب سپیکر پاکستان کا جی ڈی ٹو جی ڈی پی ریشیو کہاں سے کہاں چلا گیا بہتر فیصد سے چلا گیا یہ چھپن فیصد پہ کھڑا تھا دس سال پہ جناب سپیکر ہمارے دور میں ہم نے بجٹ ڈاکیومنٹ میں پانچ سالہ اکنومک پلین دیا ہے پہلی مرتبہ آپ کا ڈیڈ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے آئے گا انشاءاللہ جناب سپیکر پرائمری ڈیفیسٹ جو اس وقت دو فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کرزے لے رہی ہے پرانے لیے ہوئے کرزوں پہ سود ادا کرنے کے لیے ہم اس پرائمری ڈیفیسٹ کو اگلے سال دو فیصد سے کم کر کے صفر اشاریہ چھ فیصد پر ٹارگٹ کی جناب سپیکر جانتے سمجھتے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے شاید کھانے پینے کی اشیاں پر ٹیکسز لگا دی ہیں یہ تاثر بالکل غلط ہے جناب سپیکر سب سے پہلے گوشت کو لے لیں ہم نے گوشت کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا راو میٹ کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا پروسسٹ میٹ یعنی سوسیجز پر ٹیکسز لگایا ہیں وی اے ٹی میں لے کے گئے ہیں اور اب جو ہم امنڈمنٹ سٹیبل کر رہے ہیں اس میں اس کو ستارہ فیصد سے ٹیکسز کم کر کے آٹھ فیصد پر لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ کہا گیا کہ آٹھے پہ ٹیکس لگا دیا گیا آٹھے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا گھی پہ کہا کہ آپ نے ستارہ فیصد ٹیکس لگا دیا گیا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ سولہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس ملو کی طرف سے پورٹ پہ اس کی انپوٹ کو علاو کیا گیا گھی ملو کے اوپر ٹیکس لیابیلٹی اس سے کم ہوئے گی بڑے گی نہیں جناب سپیکر یہ کہا گیا کہ آپ نے پھلوں پہ سبزیوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا نہیں لگایا ہم نے ٹیکس پھلوں اور سبزیوں پہ ہم نے اگزوٹک اگزوٹک ویجیٹیبلز اور فروٹس جو امپورٹ ہوتے ہیں جو شاید ہمارے کچھ دوست ہیں ہاں پہ کھانے پینے کے شکین ہو ان کے اوپر ہم نے ضرور ٹیکس لگا دیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے شوگر پہ بیس روپے کلو ٹیکس لگا دیا اگزوٹک سے مراد میری یہ ہے کہ جو امیر لوگوں کی اشیاء ہوتی ہیں امیر لوگ جو پھل اور سبزی کھاتے ہیں سیلمن کھاتے ہیں ایوکاڈو کھاتے ہیں سوشی کے شکین بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر ہم نے ٹیکس لگا دیا یہ کہا گیا جناب سپیکر یہ کہا گیا کہ ہم نے شوگر پہ ٹیکس لگایا اگر ہم ٹیکس نہ لگاتے تو کہتے کہ شوگر میلز کے مافیے کے چکر میں آ گئے ہیں اب ہم نے ٹیکس لگا دیا ہم نے بیس روپے کلو ٹیکس نہیں لگایا ہم نے ساڑھے تین روپے کلو ٹیکس لگایا ہے اس کا ہم اطراف کرتے ہیں جناب سپیکر مہنگائی پہ بات ہوئی یہ کہا گیا دیکھیں حوصلہ نہیں ہے ان میں سننے کا ہم نے میں نے اس کمرے میں بیٹھ کے تیرہ تیرہ گھنٹین کی تکاریر سنیا آواز نکالے پڑے ہیں ان میں ان میں حوصلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آمریت کی پیداوار ہے جنرل جلانی کی پیداوار ہے یہ جنرل ضیاالحق کی پیداوار ہے عیوب خان کی پیداوار ہے آپ کنٹیلو کریں پلیس پلیس کنٹیلو کریں پلیس جی پلیس کنٹیلو کنٹیلو جی ہمات صاحب جی ہمات صاحب جی ہمات صاحب AS درابی سپیکر پلیس پلیس joj جی پلیس پر دین hated سک documentary جی کنٹیلو جی پر دینیو پلیس ہمات پہ تشریص رکے جی پلیس مہنگائی پہ بات ہوئی کہتے ہیں آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے یہ جو صاحب کھڑے ہیں ان کی حکومت میں چوبیس فیصد مہنگائی تھی ان کے دور میں گیارہ فیصد تھی ہمارے دور میں نو فیصد ہے جناب سپیکر انکم ٹیکس کے سلابز کہا گیا کہ ہم نے سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگا دیا ہے پیپلز پارٹی کے پانچ سال میں سیلریڈ کلاس پر جس کی ایک لاکھ رپیہ مہانہ تنخواہ تھی اس پر پانچ ہزار رپیہ ٹیکس تھا ان کے پانچ سال میں نون لی کے جس کی ایک لاکھ رپیہ مہانہ تنخواہ تھی اس پر پانچ ہزار رپیہ ٹیکس تھا ہمارے دور میں جس کی ایک لاکھ رپیہ تنخواہ ہے اس پر پچیس سو رپیہ ٹیکس ہم نے دیا جناب سپیکر یہاں پہ سینئر میمبران کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کتیس ہزار رپیہ کرزہ لیا ہم نے چوبیس ہزار ارب روپے پر کرزہ لے کے گئے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہیں پبلک ڈیٹ اور پبلک ڈیٹ ان لائیبیلیٹیز کی کیٹیگرائزیشن کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں انہیں یہ کہہ دے اور ان میں ان کا قصور نہیں ہے ان میں ان کا قصور نہیں ہے ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے مفرور وزیر خزانہ وہ کسی کو ان میں سے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا اپنے کپیسٹی ایشوز آگئے ہیں کپیسٹی ایشوز جنابی اسپیکر پیج نمبر سن لیں ذرا کاغذ پینسل نکال لیں پیج نمبر 137 ٹیبل 9.1 ایکنومک سروی آف پاکستان دو ایڈرز دہار ہو نیز سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ لنک ایکنومک ڈیٹا پاکستانز ڈیٹ ان لائیبیلیٹیز جا کے دیکھ لیں آپ نے کتنا کرزہ لیا تب پھر آ کے ہم سے یہاں پر باتیں جناب سپیکر ہمیں کہا گیا کہ ہم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں ہم ریڑی والے کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں شاید یہ فالودے والے کی ریڑی کی بات کر رہے تھے کہ جس کی جیب سے ہم پیسے نکال رہے ہیں جناب سپیکر ہمیں کہا گیا کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں ہم مشتاق چینی والے کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں جناب سپیکر ہمیں کہا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے لوگ ہیں اور یہ ان کے تو جو وزیرے جو نیشنل سیکیورٹی کے وزراء تھے بشمول وزیر اعظم ہمارے لوگ تو تمام معاشی داروں کو چاہے آئی ایم ایف و یا ورلڈ بینک کو وہاں سے استیفے دے کے آئے ہیں ان کے لوگوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اپنے ہی کامے نہیں چھوڑے تھے ملازمے کرتے رہے کوئی سیکیورٹی گارڈ لگاوا تھا کسی کمپنی میں کوئی سونہ لاکھ روپے لے رہا تھا اور یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی وزارتیں لے رہے تھے جناب سپیکر ہم نے اس بجٹ میں ہم نے اس بجٹ میں جو کسی کامے والے نے نہیں بنایا ہم نے اس بجٹ میں ان سیکٹرز کے اوپر سے رینٹ سیکنگ ختم کی ہے جن سیکٹرز کے اندر رینٹ سیکنگ ہو رہی تھی ہم نے بیٹھ جو بیٹھ جو اور یہ جو صاحب کھڑے ہیں نا یہ کل میری منتے کار رہے تھے آپ کسی پرکے پلیز کل بیٹھے میری منتے کار رہے تھے جی کنٹینیو کنٹینیو با اب یہاں پر نمبر ٹانگ رہے ہیں اچھا اور میرے والد صاحب جب کافلی کے صدر تھے سب سے پہلے یہ ٹکٹ لینے آیا تھا یہ میرے کام کے بار کٹھا رہا تھا یہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کا میں پردہ نہیں کھولنا جاتا بڑے پردہ نشین بیٹھے ہیں میں نام نہیں کھولنا جاتا جو مفرور وزیر خزانہ کہتا تھا جیل میں نکلنے کے بعد نوازیلیت کے بخلے میں وہ بھی میرے سینے میں دفن ہے جنابے سپیکر جنابے سپیکر جنابے سپیکر کیونکہ میرا بھی تعلق اور سے ہے مجھے بھی پانی میں ہے جنابے سپیکر ہم بجلی چھوڑی اور گیس چھوڑی پہ پورا اکپریشن جاری رکھیں گے کسی کو اجازت نہیں ہوئی بجلی اور گیس چھوڑی پہ کسی کو اجازت نہیں ہوئی گیس چھوڑی کرنے کی اور میں عمرو یوب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بیاسی عرب روپے کا ریونیو میں انکریز آیا ہے بجلی چوری اور گیس چوری کو ختم کرنے کا ایسی ایسی ملنے بھی ملی جہاں پہ دس ہزار پیا گیس کا بل آتا تھا اب وہی ملنے ایک کروڑ پیا گیس کا بل دے رہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اماندار لوگوں کو وزیر بناتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاننے ہوئے ماننے ہوئے بدماشوں کو رساگیروں کو وزیر بناتے ہیں جنابے سپیکر ہم ہم اس معیشت کو استقام دے رہے ہیں اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کب تک یاد دلاؤ گے ہمیں ماضی اور کب تک یاد دلائیں گے جب تک ہماری معیشت آپ کی غلط پولیسیوں سے اور ہٹمنشپ کا نقصان پرداشت جائے گیس اور اس کے بعد بھی دلائیں گے اس کے بعد اس لیے دلائیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے چالیس عرب روپے کا چالیس سال کا ہم نے آپ سے حساب دیتے ہیں کہ چالیس سال میں پاکستان جو کہ جو ملیشیا ہم سے پیچھے تھا کوریا ہم سے پیچھے تھا آج وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں تو یہ میرے وزیر آزم کا قصور نہیں ہے یہ یہاں ایوان میں تو دونوں طرف لوگ بیٹھے ہیں ان کی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے یہ قصور ہے تو یہ ناکس پولیسیوں کی وزیرا جہاں جو ایوان ہ папر صورت ویکی اینٹر ویڈیل ایسیہ ہم سے پیچھے تھے کیونکہ ہم سے پیچھتے ہیں ہم سے پیچھے تھے جو ہم سے پیچھے تھے یہ حقیج کے لیے جو میں سیدھے تھے جو میں سپسے تھے آپ سے پیچھے تھے آپ سے پیچھے تھے موسیقی موسیقی